السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین و سامعین تحسینی فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو محمد لقب تقی و سید عرف سبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سبت اکبر ہے آپ کو ریحانت الرسول بھی کہتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ پندرہ رمضان المبارک سن تین ہجری کی شب میں مدینہ طیبہ میں ہوئی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا اور ساتھ میں روز آپ کا عقیقہ کیا اور بال جدہ کیے اور حکم دیا کہ بالوں کے وزن کی چاندی صدقہ کی جائے بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی کو صورت میں وہ مشابہت حاصل نہ تھی جو سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی اور آپ سے پہلے حسن کسی کا نام نہ رکھا گیا تھا یہ جنتی نام پہلے آپ کو عطا ہوا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بہت کثیر ہیں آپ علم و وقار حشمت و جاہ جود و کرم زہد و طاعت میں بہت بلند پایا ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شہدت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے اس کے بعد آپ نے امر خلافت کا حضرت امیر معاویہ کو تفویز کرنا منظور فرمایا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہدت ابن سعد نے امران ابن عبداللہ بن طلحہ سے روایت کی کہ کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان یعنی دونوں آنکھوں کے درمیان قل ہو اللہ احد لکھا ہوا ہے آپ کے اہل بیت میں اس سے بہت خوشی ہوئی لیکن جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ واقعی اگر یہ خواب دیکھا ہے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے چند ہی روز رہ گئے ہیں حضرت سعید بن مسیب کی یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور بہت ہی قریب زمانے میں آپ کو زہر دیا گیا زہر کے اثر سے آپ کو سخت تکلیف ہوئی اور اس سلسلے میں آپ چالیس روز تک سخت تکلیف میں امتلا رہے وفات کے قریب جب آپ کی خدمت میں آپ کے برادر عزیز سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہو کر دریافت فرمایا کہ آپ کو کس نے زہر دیا ہے تو فرمایا کہ تم اسے قتل کرو گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بے شک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا گمان جس کی طرف ہے اگر در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب سے کوئی بے گناہ مبتلائے مسئبت ہو یعنی حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اگر میں جس سے سمجھتا ہوں اگر وہی ہے تو اللہ تعالیٰ حقیقی بدلہ لینے والا ہے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے وہ نہیں بچ سکتا اور اگر وہ نہیں ہے تو میں میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب سے کوئی بے گناہ مبتلائے مسئبت ہو مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا ہے لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے زیادہ تیز ہے اس وقت آپ کے عمر شریف پیتالیس سال چھے ماہ چند دن کی تھی آپ نے پانچویں ربیول اول شریف سن انچاس حجری کو اس دنیا سے رہلت فرمائی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَهِ رَاجِعُونَ وفات کے قریب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے برادر محترم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھبراہٹ اور بے قراری زیادہ ہے اور آپ کی پیشانی مبارک پر حزن و ملال کے آثار نمودار ہیں یہ دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے دل کو تسکین دینے کے لیے عرض کیا کہ اے برادر گرامی آپ کیوں رنجیدہ ہیں بے قراری کا کیا سبب ہے مبارک ہو آپ کو انقریب حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں باریابی حاصل ہوگی اور حضرت علی مرتضہ و حضرت خدیجت القبرہ و حضرت فاطمت الزہرہ و حضرت قاسم و طاہر و حضرت حمزہ و جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار نصیب ہوگا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے برادر عزیز میں کچھ ایسے عمر میں داخل ہونے والا ہوں جس کی مثل اب تک داخل نہیں ہوا تھا اور خلق الہی عز و جل میں سے ایسی خلق کو دیکھتا ہوں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی اور اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش آنے والے واقعات اور کوفیوں کی بدسلوکی اور عیضہ رسانی کا بھی تذکرہ ہوا اس ارشاد مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربلا کا حولناک منظر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہائی کا نقشہ پیش تھا اور کوفیوں کے مظالم کی تصویریں آپ کو غمگین کر رہی تھی اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے ام الممین حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی تھی کہ مجھے روزہ تاہرہ میں دفن کی جگہ انعیت ہو جائے انہوں نے اس کو منظور فرمایا میری وفات کے بعد ان کی خدمت میں عرض کیا جائے لیکن میں گمان کرتا ہوں کہ قوم مانع ہوگی یعنی قوم روکے گی اس بات سے اگر وہ ایسا کریں تو ان سے تقرار نہ کرنا یعنی اگر قوم جو ہے مجھے وہاں پر دفن ہونے سے روکے تو تم ان سے تقرار مت کرنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسیعت کے مطابق حضرت ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی آپ نے اس کو قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ بڑی عزت و کرامت کے ساتھ منظور ہے لیکن اس معاملے میں مروان مانے ہوا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہمراہی ہتھیار بند ہو گئے حضرت ابو حریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھائی کی وسیعت یاد دلا کر واپس کیا اور یہ فرزند رسول جگر گوشہ بطول یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقی شریف میں اپنی والدہ محترمہ حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہوئے موسیقا 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 موسیقی